اسلام علیکم میں عمرین خان ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو پیشنٹ کی کسی بھی قسم کے پیشنٹ ہوں آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ کے ہاسپٹل میں ہیں موجود پیشنٹ آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے بچے ہیں whatever جو بھی ہے آپ نے اس کے take care کس طرح کر دی یہ آج کا میرا topic ہے تو اس پر ہم تھوڑا سا آج discuss کر لیتے ہیں دیکھیں پیشنٹ کی جو ہے وہ آپ نے جہاں اس کی دواؤں وغیرہ کا خیال رکھنا ہے وہاں اس کی پسند نا پسند کا بھی خیال رکھنا ہے اس کو اگر وہ اس کو چاہیے پانی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ وہ کہے کہ مجھے پانی دے دو اور مجھے کوئی juice پلا دو تو آپ اسی ٹائم پہ اس کو وہ چیز دیں ٹھیک ہے اگر اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو انشور ایک ڈرینک ہوتا ہے جس میں بیٹیمنز بغیرہ شامل ہوتے ہیں اور لوگوں بھی پلایا جاتا ہے تو انشور دینے سے بہتر ہے کہ آپ گلو سڑنا ایک ڈرینک ہے گلو سڑنا اس کا نام ہے گلو سڑنا آپ دیں اپنے پیشنٹ کو جو ڈیابیٹک ہے ٹھیک ہے اور وہ اگر بیمار پڑے ہوئے کسی بجا سے بیمار ہے ہسپٹلائز ہیں یا وہ آپ کے گھر میں ہی وہ بیٹ پر ہیں تو آپ ان کی ٹھیک کیر اس طرح کریں اچھا اپنی مرضی سے ہر ٹائم پہ پیشنٹ کو نہیں جلانا چاہیے اس کے پانی پینے کا خیال رکھیں اس کے کھانے پینے کا فورا خیال رکھیں ہر دو گھنٹے کے بعد یا ڈیرھ گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو بھوک لگنی شروع جاتی ہے تو ڈیرھ گھنٹے یا دو گھنٹے کے بعد آپ نے پیشنٹ کو کچھ دینا ہے کھانے کے لیے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ چائے جو ہے وہ پلانا اگر دن میں ایک بار آدھا کپ یا ایک کپ چائے اگر پیشنٹ کو دے دی جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا blood pressure بھی تھوڑا سے normal رہے گا کیونکہ جو bad breast پہ ہوتا ہے اس کا blood pressure جو ہے نا وہ low ہوتا چلا جاتا ہے تو low ہی رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب ہم active ہوتے ہم کھڑے ہوتے ہم walk کرتے ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا blood pressure automatically rise ہو جاتا ہے لیکن جو bad breast پہ ہوتے ہیں ان کا blood pressure جو ہے وہ کم ہی رہتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب patient کو دن میں ایک بار ضرور ان کو چائے دیں اچھا یہ تو ہو گئی چائے پہ چائے کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی بیکس کی چائے prefer مت کریں کہ آپ ٹی بیکس کی چائے دیں بلکہ وہ جو پتی کی چائے ہوتی ہے وہ والی چائے دیں ٹی بیکس کو نہ prefer کریں کیونکہ ٹی بیکس کا جو ہوتا ہے ٹی بیکس ہوتے ہیں ان کا جو white cover ہوتا ہے وہ اکسا bleach کیا جاتا ہے اس کو مزید white کرنے کے لئے اس کو bleach کیا جاتا ہے اور اور اس میں bleach کے اندر ہوتی ہے chlorine تو chlorine جب تھوڑی 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 باڈی میں جاتی ہے تو cancer کا سبب بنتی ہے ٹھیک ہے ویسے بھی میدے کے نہیں اور آپ کے اپنے اوہرال chlorine کی زیادہ مقتار نقصان دے اچھا پھر جب جو patients ہوتے ہیں bed rest پہ ان کا باڈی کا ان کا آپ sponging کریں ان کی تولیے سے prefer کریں کہ تھنڈا پانی کا تولیہ ہو تھنڈے پانی میں آپ dip کریں تھوڑا سا ذرا تھنڈا پانی ہو مطلب کہ ایسا ہے کہ پانی ڈونگے میں آپ پانی لے اس میں تھوڑا سا اگر آپ برف ڈال لیں تو برف سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا پانی ذرا مزید تھنڈا ہو جائے گا اس میں پھر آپ تولیے چھوٹے سائز کے تولیے ہوتے ہیں وہ آپ تولیے ڈالیں دو تین ان تولیوں کو پھر آپ اچھی زیادہ نچھوڑیں اور وہ آپ اپنے پیشنٹ کے باڈی پہ آپ اس کو سپانجنگ کریں ٹھیک ہے تولیے میں تھوڑا سا آپ سابن بھی لگا کہ پھر اس سے بھی آپ سپانجنگ کر سکتے ہیں پوری باڈی کی گزائر اور پیشنٹ کو نہلاتا سکتے نہیں ہیں تو یہ اس طرح آپ ان کی باڈی کی سفائی بھی ہو جائے گی اور تھنڈے پانی سے وہ ان کی ایک فریشنس ان کو آ جائے گی کیونکہ کوڑ شاور جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کوڑ شاور سے جو ہے وہ امیونٹی ان کی ڈیویلپ ہوتی ہے سوجن اگر باڈی میں کہیں سوجن ہے تو وہ کوڑ دولیا اگر آپ رکھیں گے کوڑ پانی مرے ٹٹا پانی دیں گے تو اس سے سوجن بھی جو ہے نا وہ پیر اس کی ٹھیک ہو جائے گی اچھا پھر ہے کہ باڈی پہ اگر آپ نے ٹیلکم پاوڈر لگانے ہیں سپانجنگ کرنے کے بعد ٹیلکم پاوڈر لگا دیں اور جو جگہ پہ سوجن ہے سپوز ہاتھوں پہ سوجن ہے بعضوں پہ اکثر پیشنٹ سے سوجن ہو جاتی ہے تو بعضوں کے لیے میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ بجائے یا تو ایک والٹرول ایمل جیل پاکستان میں ملتی ہے یا تو آپ کریم لگا لیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ تھوڑا سا تیل اس جگہ پہ لگا دیں جہاں پر آپ کے اس کو درد ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ تیل لگا دیں یا پھر آپ آئسنگ کریں جیسے سپوز ہاتھ پہ درد ہے اس پورشن پہ سوجن گئے سوجن ہے یا اس پورشن میں آپ کے ہاتھ پہ پیشنٹ کے سوجن ہے تو آپ خودہ برف لگائیں آئسنگ کریں برف کی اس سے سوجن ٹھیک ہو جائے گی آئسنگ کرنے کے بعد کسی ٹائم پہ آئسنگ کرتے ہو کسی ٹائم پہ اس کے تیل لگا دیں ٹھیک ہے نا زیتون کا تیل ہے سرسوں کا تیل اچھا ہوتا ہے سرسوں کا تیل لگاتے ہیں زیتون کا گا تو ٹھنٹے ٹائگل کر مت لگائیں اچھا پھر ہے کہ کمرے میں اے سی بغیرہ بھی آپ اگر گرمی آئیں تو ایسی چلائیں سردی ہے تو ہیٹر سوڑا سو فاسٹے پر رکھیں یا کمرے کو گرم رکھیاں کا سردی ہے جالے والے کمرے میں نہیں ہونے چاہیے ڈسٹنگ کر کے رکھیں صفائی رکھیں اس پیشنٹ کے کمرے کی اچھا پیشنٹ سے آپ نے باتے بغیرہ کرنی ہیں اس کو یہ ساتھ دلانا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤگے اور تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم ٹھیک ہو جاؤگے اور ہم تمہاری ٹریٹمنٹ صحیح کر بار رہے ہیں اور ہم اللہ سے دinstallہ بھی م 부분이 مانگ رہے ہیں تو یہ سب باتیں اس کو آپ نے اس کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے پیشنٹ کو ٹھیک ہے تو یہ سیٹسفائیڈ جو پیشنٹ کو سیٹسفائیڈ ہوتا ہے نا اس سے باتے کریں اس سے ہس ہس کر باتے کریں اس کو یہ شو مت کریں کہ تم بیمار ہو اور تمہیں جو ہے وہ تجھے کچھ ہو جائے گا تم بعد میں مر بھی سکتے ہو اس کو یہ شو مت کریں کہ یہ جو بیماری ہے یہ تمہاری موت کا سبب بنے گی یہ پیشنٹ کو شو نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ کہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہے پیشنٹ کو کہنا چاہیے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اچھا بی پی کا خیال آپ نے پیشنٹ کا بہت رکھنا ہے کیونکہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے نا بلڈ پریشر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بلڈ پریشر کے کام یا زیادہ ہونے سے بڑے لوگوں کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یا ان کو فالش کا ڈیک ہو جاتا ہے جب کو زیادہ بلڈ پریشر ہو یا جو لو بلڈ پریشر ہو جائے لو بلڈ پریشر میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ جو کارڈک مانیٹرز ہوتے ہیں اگر آپ گھر میں پیشنٹ کو رکھا ہوا ہے اور ہاؤسپیٹلائز کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے ریالیٹیو ہے وہ گھر میں ہی ان کی ٹیک کیر کی جاری ہے تو آپ گھر کے اندر ہی کارڈک مانیٹرز کا سسٹم ہوتا ہے جیسے کہ ہاؤسپیٹلز میں ہوتا ہے وہ ہی آپ اپنے گھر میں لگا لیں ٹھیک ہے ہاؤسپیٹل والوں سے بات کریں کہ وہ گھر میں ہی ہم لگانا چاہتے ہیں کارڈک مانیٹرز کارڈک مانیٹرز ان کو کہتے ہیں جس کی میں پکچر آپ کو شیئر کروں گی اسے یہ ہوگا کہ میں دوبارہ اس کو شیئر کرتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہے کارڈک مانیٹرز کی نام میں نے کچھ پکچرز ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کارڈک مانیٹرز ہوتے ہی کیا ہیں دیکھیں ایک پہلے تو میں آپ کو پورا دکھا دوں گے کارڈک مانیٹرز وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہ ہوتا ہے کارڈک مانیٹرز ٹھیک ہے اس میں آپ یہ اس میں بلڈ پریشر بھی آتا ہے اس کے اندر ECG بھی آ رہا ہوتا ہے باڈی ٹیمپریچر بھی آ رہا ہوتا ہے پلس ریڈ بھی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کارڈک مانیٹرز میں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ اب میں آپ کو جبھاتی ہو کہ یہ پیشنٹ کی جو لگا وہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوسپٹلز میں یہ تو ہوسپٹلز میں ہوتا ہے آپ یہی سسٹم اپنے گھر میں بھی پیشنٹ کے لگا سکتے ٹھیک ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں کارڈک مانیٹرز پہلے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہارٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہارٹ ریٹ ہوتا ہے یہ جو ہے 131 یہ بلڈ پریشن یہ سسٹولک ہے ڈیسٹولک ہے یہ بلڈ پریشن کو شو کرتا ہے یہ اکسیجن سیچویشن کتنی آپ کو اکسیجن آ رہی ہے اس کو یہ شو کرتا ہے 93 ٹھیک ہے یہ اکسیجن کا ہے یہ ریسپاریشن ریٹ اتنی آپ کو اتنی اس سے آپ ریسپاریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں اس کا ریٹ یہ ہے ٹھیک ہے ٹوئیٹی دو اچھا پھر ہے ریسپاریٹری ویب فارم اب ویب فارم میں اس کو دکھایا جا رہا ہے یہ بلو گلر کی ویب فارم ہے کہ اس طرح ریسپاریٹری ویب فارم ایسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سانس لینے کی جو ویب فارم میں وہ اس طرح ہے اکسیجن 2 سیچویشن ویب فارم اکسیجن کی سیچویشن کی ویب فارم جو ہے وہ اس فارم میں ٹھیک ہے یہ والی اکسیجن سیچویشن تا 93 اکسیجن کی سیچویشن جو ہے نا وہ اکسیجن کس طرح جا رہی ہے اس کی ویف فارم ایسے بن رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ نورمل ہی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہے ایسی جی سٹرپ یہ جو سٹرپ ہے نا ایسے ایسے یہ ایسی جی ہے ٹھیک ہے ہارٹ ریٹ کو یہ زہر کرتا ہے یہ ایسی جی ہے اور یہ الارم ہوتا ہے الارم میں ہوتا ہے کہ اگر بڑڈ پریشے بہت زیادہ لوگ یا بہت زیادہ ہی ہو گیا تو الارم آپ کو بجے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ جی یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ایسی جی یہ ہوتا ہے مارکارڈک مونیٹرز اور یہ کس طرح لگتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ بڑڈی میں انسان کے لگتے کس طرح ہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے پیشنٹ کو ڈٹھائے جاتا ہے اور یہ اس کی بڑڈی پہ ایسے اس کو یہ لگا دیے جاتے ہیں بڑڈی کے اوپا ٹھیک ہے یہ اس طرح اور یہاں پہ مونیٹر ہو رہا ہوتا ہے سارا ECG وغیرہ جو بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے گھر میں بھی ایسا سسٹم آپ کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی آپ کو سمجھنے ہسپیٹل بن جائے گا اور اس طرح آپ پیشنٹ کی ٹیک کیر کر سکتے ہیں آپ کو بلڈ پیشنر بغیرہ اور اس کا ہارڈ ریٹ اور اس کا بڈی ٹیپریٹر ایوری تھی آپ کو نظر آتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا میرے لیکچر اس طرح ہی ہوگا کہ آپ کا مز کام آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ایک دم سپونٹینس جو ڈیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی پیشنٹ کے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا میرے لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں مزید کوئی اور اچھے اس کے ساتھ ٹاپک کے ساتھ میں آوں گی اور جتا کہ مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے پاس